تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برس مست ہوں گے زبردست ہوں گے تو دوستو آزیر ہو آپ سبھی کے سامنے سنڈے کوسچن آنسر کی ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب گھنٹی کو دبا دیں اور آل پر سیلیکٹ کر لیں تو چلیے جلدی سے بڑھتے ہیں آگے اور لیتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال پہلا کورمنٹ پہلا سوال ہے مرزا ویلال بھائی میرے پاس بزیر کا ایک پیر ہے سات مہینے ہو گئے ہیں لیکن انڈے نہیں دے رہے ہیں فیمیل کوئی ریسپونس نہیں دے رہی ہے پلیز بھائی سنڈے کو ریپلائی ضرور دینا بھائی سات مہینے ہو گئے ہیں آپ کو اور سات مہینے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ فیمیل کوئی بھی ریسپونس نہیں دکھا رہی ہے سب سے پہلے تو دیکھئے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برڈز کو رکھنا کیسے ان کی کیا کیا ضرورت ہے ان کو خانے میں کیا دینا ہے کیلسیم ویٹامنز کا کب کروانا ہے کیسے کروانا ہے کیج کی کیا جگہ ہونی چاہیے کیج میں لکڑی کیسے لگانی ہے کیج میں مٹکی کیسے لگانی ہے یہ سب آپ کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی سات مہینے نکل گئے ہیں تو سات مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں فیمیل میں آپ کمی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کی بریڈنگ ایکٹیوٹی نہیں ہے تو دیکھئے آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ فیمیل کو بدل لیں کیونکہ سات مہینے بہت لمبا سمیں ہوتا ہے تو یہی کر سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی طرف سے اور وہ کمی کو پورا کر سکتے ہیں جو برڈز کے لیے ضرور یہ اس کے بعد تو دیکھیں بریڈ کرنا نہیں کرنا وہ برڈز کے اوپر ہے برڈز میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے یہی طریقہ ہے کہ آپ فیمیل کو بدل لیں یا پھر نہیں بدل سکتے تو پھر انتظار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے ایجوکیشن ویجو بھائی میرے ایک جوڑے کے بارہ بچے ہیں اور جوڑا لگاتار کروز کر رہا ہے دن میں سانٹ آٹھ بار کروز کر رہا ہے میں نے جوڑا ہیٹ پر آئے ایسی کوئی چیز نہیں دی ہے چنے بھی نہیں دیتا کیلسیم بیٹامین بھی نہیں دیتا صرف کیلسیم بلوک پنجرے میں لگا ہے میں کیا کروں پلے سنڈے ریپلے بھائی دیکھیں بچے ہیں مٹکی میں اور جوڑا لگاتار کروز کر رہا ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا ہو رہا ہے وہ سب ہونے دے بس آپ نظر رکھیں ایسا نہیں ہوتا ایسے بہت کم جوڑے ہوتے ہیں جن کے پاس ایسا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اب کافی سارے برس ایسے ہوتے ہیں جو مٹکی میں بچوں کو بھی پالتے ہیں اور دوبارہ وہ اپنے جو ہے وہ بریڈنگ کی بھی تیاری کر لیتے ہیں مادہ انڈے بھی دے دیتی ہے تو اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا انڈے دے بھی دے تو کوئی دکت نہیں وہ بچوں کو پال رہا ہے فیڈ کروا رہا ہے تو جیسا چل رہا ہے ویسا آپ چلنے دے کوئی اپنی طرف سے کوئی چھڑکانی نہ کریں ویجو بابا بھائی میرے پاس ایک میل دو فی میل ہیں اس میں سے ایک فی میل نے انڈے دے دی ہیں اور میل دوسری فی میل کے ساتھ کر رہا ہے تو کیا کریں بھائی پلیس سندے ریپلائی بھائی اگر کولونی بریڈنگ میں ایسا ہو رہا ہے تو کولونی بریڈنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے اب ایک میل کے ساتھ دو فی میل کا جوڑا جب کولونی میں لگ جاتا ہے تب آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے پرابلم ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے اوپر ایک پروپر ویڈیو چینل پر موجود ہے وہ ویڈیو دیکھیں گا آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا تحید انساری میرے پیر میٹنگ کر رہے ہیں لیکن انڈے نہیں آ رہے ہیں فی میل مٹکی میں جاتی ہے دو سے تین دن اور پھر مٹکی میں جانا بند کر دیتی ہے پلیس سنڈے ریپلائی بھائی دیکھئے ایسے ہونے کی وجہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کروس بھی ہو رہی ہے فی میل مٹکی میں بھی جاتی ہے لیکن پھر مٹکی میں جانا بند کر دیتی ہے کروس بھی اس کی بند ہو جاتی ہے تو یہ سب تب ہی ہوتا ہے جب برس کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو رہے ہو اب ڈسٹرب ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ بار بار مٹکی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی انڈے آئے یا نہیں آئے اگر ایسا کر رہے تو ایسا کرنا آپ بلکل بند کر دیں مٹکی میں نہ جا کے ان کو کروس کرنے دیں تھوڑی سی پرائیویسی دیں اور اگر کیج کی جگہ بھی آپ بار بار بدل رہے ہیں تو کیج جو ہے ایک ہی جگہ پر رکھیں اور تھوڑا سا پرائیویسی دے دیں بلکل جلدی آپ کو انڈے دیکھنے کو مل جائیں گے باقی کیلسیم ویٹامینز کا کورس کروائیں اچھی ڈائیٹ دیں اچھے سے برڈز کی کیر کریں ادنان گیمنگ میرے یہاں فیمیل پورا دن مٹکی میں بیٹی رہتی ہے اور اس نے کل رات کو ایک بھی مٹکی میں دیا تھا اور کل رات سے ایک کو انکیویٹ کر رہی تھی لگاتا اور آج صبح اس نے ایک کو مٹکی سے باہر فینک دیا میں نے اٹھا کر واپس مٹکی میں رکھ دیا پھر وہ ایک کو انکیویٹ کرنے لگی لیکن دن میں پھر اس نے ایک کھانے کی ٹرے میں فینک دیا فور دیا میرے یہاں فیمیل ایسا کیوں کر رہی ہے اس کی فرسٹ بریڈ ہے پلیس انڈے ریپلائی بھائی دیکھئے ایک تو فیمیل نے انڈے دیا اس کو باہر فینک دیا پھر آپ نے دوبارہ اس کو مٹکی میں رکھ دیا تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے اب بالکل بھی ایسا نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے انڈے جو ہے وہ باہر فینکنے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پروپر چینل پر ویڈیو بھی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھے گا تو زیادہ جان کر اس ویڈیو سے بھی مل جائے گی اور فرسٹ بریڈ بھی ہے تو اس دوران جو ہے برس کو بلکل ڈسٹرب نہ کریں بار بار مٹکی میں نہ جا کے تھوڑا سا اس کو پرائیویسی دیں انڈہ دیا ہے بریڈنگ آپ کے پاس ہو گئی ہے تو دوبارہ جلدی وہ انڈے دے گی بس تھوڑا سا پرائیویسی دیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں بار بار مٹکی میں نہ جا کے رویندر جا کر ویڈیو بھائی میرے سیپریٹ کیج میں جوڑا رکھا ہے فیمیل مٹکی میں جا رہی ہے نوز براؤن ہو گئی ہے پر میٹنگ نہیں دیکھی میں نے کتنے دن تک ایک دے دے گی پلیس سنڈے ریپلائی بھائی کروس آپ نے دیکھی نہیں ہے تو انڈے کب دیکھی یا کب نہیں دیکھی اس کا پتہ کرنا مشکل ہے جب وہ جوڑا کروس کرنا شروع کر دیتا ہے پہلی بار وہ کروس کرتا ہے تو کروس ڈیلی ہوتی ہے لگاتار ہوتی ہے دن میں کئی بار ہوتی ہے پرشٹ کروس کے لگ بگ چھٹے ساتھوے دن جو ہے مٹکی میں پہلے انڈے آ جاتا ہے تو یہ انڈے دینے کا پروسیس ہوتا ہے اب آپ بتا رہے ہیں کی نوز براؤن ہو گئی ہے تو نوز براؤن ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انڈے دے دے گی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نوز براؤن کیوں ہوتی ہے اور اس جانکاری کے لیے آپ کو ایک ویڈیو دیکھنا پڑے گا چینل پر موجود ہے وہ ویڈیو آپ دیکھے گا تو فیمیل کی نوز براؤن کیوں ہوتی ہے اس کے سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو کا لنک جو ہے آئی بٹن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو ویڈیو آپ کو ضرور دیکھے گا اور اپنی جانکاری کو اور بڑھائیے گا سری گھنیس تارہ لے کر بھائی اگر براؤن پن فیدر آئے ہیں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ہے کیا سنڈے ریپلائی بھائی دیکھیں پن فیدر سے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آپ کا مطلب ہے مولٹنگ مولٹنگ پہ جب وہ براؤن ہوتے ہیں تو ان کے ہیڈ پر آپ کو پن جیسے فیدر نکلے ہوئے رہتے ہیں مولٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پرانے فیدر کا جڑنا اور نئے فیدر کا آنا یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے جو کہ ہر برڈز میں ہوتا ہے نئے فیدر آتے ہیں اور پرانے فیدر جڑتے ہیں زیادہ تر یہ آف بریڈنگ سیجن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ برڈز کی ایکٹیوٹی میں آپ کو کمی دیکھنے کو ملتی ہے برڈز تھوڑا سا خاموس بیٹا رہتا ہے تھوڑا سا وہ ریلیکس مون میں رہتا ہے اور ایسے میں ہمیں بھی جو ہے اسے زیادہ دشٹرب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پروسس جو ہے وہ کافی برڈز کے لیے پین فل ہوتا ہے کیونکہ نئے فیدر آ رہے ہوتا ہے اور ایسے میں برڈز کو اگر ہم زیادہ پکڑیں گے یا زیادہ اڑائیں گے تو اس کے جو نئے فیدر رہتا ہے نئے کلیا جو نکل رہی ہوتی ہے پروکی ان میں بلڈ ہوتا ہے اگر وہ زیادہ اڑیں گے تو ان پنک کی کلیوں میں جو ہے وہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا تو ایسے میں جو ہے انہیں ہمیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اور کیلسیم ویٹامینز کا کورس جو ہے وہ کروانا چاہیے جس سے کی ان کو انرڈی ملتی رہے کیلسیم ویٹامینز کی کمی نہ ہو اور فیدر جو آیا وہ جلدی سے آ جائے اور اچھی ڈائیٹ بھی انہیں دیتے رہے بس یہی ہے برقی ایکٹیوٹی میں کمی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے مالٹنگ کے دوران کئی بار ہوتا ہے کہ میل جو ہے وہ بریڈنگ مون میں نہیں آتا ہے میل اور فیمیل دونوں میں ہی ہوتا ہے میل زیادہ ہائیلائٹ کرتا ہے فیمیل کم ہائیلائٹ کرتی ہے سبم نانا وری میرے بجری توتے نے سات ایک دیئے تھے مادہ بیٹ رہی تھی ایک پر لیکن چوبیس دن بعد اس نے پورے ایک مٹکی کے بار فینک دیئے بھائی دیکھئے مٹکی سے بار انڈوں کو فینکنے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے لیکن آپ بتا رہے کہ چوبیس دن بعد فیمیل نے مٹکی سے انڈے بار فینکے ویسے انڈوں میں سے بچے نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے پہلا انڈا جب مٹکی میں آ جاتا ہے اس کے اٹھارہ دن بعد جو ہے وہ یا اٹھاروے دن بھی پہلا بچہ ہمیں مٹکی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے مطلب بچے نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ بتا رہے کہ چوبیس دن ہو گئے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مٹکی کے سارے انڈے خراب ہوں گے جس کی وجہ سے مادہ نے انڈوں کو بار فینک دیا کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ مادہ انڈوں پر بیٹھتی ہے اسے خود پتا چل جاتا ہے کہ اب بچے نہیں نکلیں گے تو وہ ان انڈوں کو مٹکی سے بار فینک دیتی ہے اور کئی بار جو ہے وہ اگر کولونی میں ایسا ہو رہا ہے تو فائٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کوئی دوسری مادہ اس کی مٹکی میں آتی ہے تو اس کے چلتے بھی کئی بار مادہ خود مٹکی سے بار فینک دیتی ہے کئی بار دوسری مادہ جو ہے وہ اس کے انڈے بار فینک دیتی ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ویسے ایک پروپر ویڈیو چینل پر موجود ہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھے گا تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری جانکاری ضرور ملے گی ساسوت ملک بھائی بجیس کو اب نیلانا نہیں ہے کیا بھائی ویک میں ایک بار بھی نہیں نیلانا ہے گرم پانی سے بھائی پلیز بتاؤ بھائی سنڈے ریپلائی بھائی گرم پانی ہوں چاہے تھنڈا پانی ہوں بھائی بجیس کو نیلانا تو بلکل بھی نہیں ہے یہ تو آپ کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے بھائی کہ ابھی سردی ہے اور سردی میں نیلانا کتنا ڈینجر ہوگا الٹا ہم تو برس کو اچھے سے کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ تھنڈی ہوا نہ لگیں پانی بھی دیتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو پانی نیم گرم دے جس سے کی برس کو کوئی دکت نہ ہو اور آپ نیلانے کی بات کر رہے ہیں تو بھائی ایسا بلکل بھی کلتی سے بھی نہیں کیجئے گا ورنہ برس آپ کا بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے برس کی اچھے سے کیر کریں تھنڈ سے بچائیں تھنڈی ہواوں سے بچائیں اچھی ڈائیٹ دیں اور اچھے سے اپنے برس کی کیر کریں نیلانا بلکل بھی نہیں ایٹی زیڈ تنکسک بھائی میرے پاس تین پیر بجے سے اس میں سے ایک پیر نے پانچ چکس نکالے ہیں ان میں سے ایک بچے کے پر نہیں آ رہے ہیں ایک مہینے ہو گیا ہے پلیز رپلائی بھائی جس سے بچے کے پر نہیں آ رہے ہیں وہ بچہ میرے خیال سے کنڈم چکس نکلا ہوگا جس کے فیدر نہیں ہوں گے تو کنڈم بچے کیوں نکلتے ہیں اور انہیں کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر چینل پر پروپر ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو آپ دیکھے گا تو آپ کو کافی کچھ ہیلپ ملے گی کیسے نکلتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری ہوگی اور کیسے علاج کریں یہ بھی آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے ہارٹ بروکن بھائیہ ایک جوڑا لگ گیا ہے فیمیل مٹکی میں جا رہی ہے لیکن فیمیل مل کو میٹنگ نہیں کرنے دے رہی ہے مارتی ہے سنڈے رپلائی بھائی دیکھئے مٹکی آپ نے لگا یہ جوڑا بھی لگا ہوا فیمیل مٹکی میں بھی جا رہی ہے اور فیمیل جو ہے مل کو مارتی ہے میٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو دیکھئے یہ سروات میں ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کیج میں مٹکی لگاتے ہیں مٹکی لگاتے ہی کروس نہیں ہوتی ہے فیمیل جو ہے وہ مٹکی میں آنا جانا شروع کرتی ہے مٹکی میں بیٹھتی بھی کچھ سمیں بتاتی ہے جب فیمیل مٹکی سے سٹیسفائیڈ ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ میرے انڈے دینے کی جگہ بلکل سیف ہے تب اس کی کروسنگ ہوتی ہے تو ابھی فیمیل مٹکی میں جا رہے ہیں تو آپ ٹینسن نہ لیں جلد ہی کروسنگ ہوگی فیمیل مل کو دور بگا رہے ہیں اسے مارنا نہیں کہتے ہیں ابھی وہ کروس کے لیے تیار نہیں ہے جب وہ مٹکی سے سٹیسفائیڈ ہو جائے گی تو جلدی کروسنگ ہوگی اور انڈے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بس اس دوران بڑکس کو زیادہ رشترپ نہ کریں اچھے سے کیر کریں ٹائٹ دیں کیلسین ویٹامینز کا بھی اچھے سے خیال رکھیں تو دوستو یہیں تھے آج کے سوال اور امید کرتا ہوں جو جواب میں نے دیئے اس سے آپ کو سنتوشتی ہوئی ہوگی کوئی کنفیزن ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو اپنے سوال دوبارہ کمنٹس وقت میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ہر بار کی طرح آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جل دیکھو اور نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے سال